مزفر نگر شہید جوان وکاس کا پارتھر شریع شام تک پہنچے گا گاؤں شہید جوان کے پریوار اور گاؤں میں فیلی شوک کی لہر اے ڈی اے ممید کمار سنگھ نے کی شہید ہونے کی پشتی نئی منڈی تھانا شیطر کے پچڑا گاؤں نیواسی تھے شہید جوان وکاس سنگل سی آر پی ایف ڈپٹی کمانر شہید وکاس سنگل نیواسی گرام پچڑا اپنے پیچھے ایک چار سال کی بیٹی اور ایک دو سال کا بیٹا چھوڑ کر گئے ہیں وہی نئی شہید وکاس سنگل کے پتار رویندر سنگل ہیڈ ماسٹر کے پت سے ریٹائر ہو کر اپنے پریوار میں شہید وکاس سنگل کے علاوہ دو بیٹے اور اپنی دھرنپتنی اور وکاس سنگل کی دھرنپتنی کو سمال رہے ہیں وہی جیسے ہی ڈپٹی کمانر وکاس سنگل کی شہید کی سوچنا گاؤں میں پریجنوں کو ملی تو گاؤں میں شہید وکاس سنگل کے گھر پر گاؤں والوں کا جمعہ وڑا لگنا شروع ہو گیا وہی پریوار میں رو رو کر کو حرام مچا ہوا ہے پریجن بتاتے ہیں شہید وکاس سنگل بہت ہی ملنسار سواب لمبی اور سبھی کا مان سمان کرنے والا تھا ہمیں گرب ہے کہ ہمارا بیٹا دیش کی رکشہ کرتے ہوئے شہید ہوا ہے دیر شام تک شہید وکاس سنگل کا پارتف شریف گاؤں میں پہنچنے کی سمبھاونا ہے پرائیم نیز 24 کے لیے مزفر نگر سے وشال پجاپتی کی رپورٹ راپت ہوئا ہے آج اور اس میں یاغت کرائے گیا ہے کہ شریف وکاس کمار ڈپٹی کمانڈین تھے 208 کوگرا بٹالین میں جو ہمارے جنپر مجفنگر کے پچینڈا کلا دھانانائی منڈی کے نیوازی تھے ان کی چھتیس گھر میں آئی ڈی بلاسٹ میں ان کی مرتی ہو گئی ہے وہ شہید ہو گئے ہیں اور آج جو ان کی سوچنا ملی ہے کہ آج شام کو ان کا پارتھی سہید جو ہے دلی ائرپورٹ سے جنپر مجفن لائے جائے گا اور اس میں ان کے راج کی سمبان کے ساتھ ان کے انتیشتی میں سبھی پرساسیں ادھگا ہی پتی بھاگ کریں گے ہمیں وہاں سے پھون آیا تھا ہم نے بتایا کہ بھائی انجیری ہے نو بھائی ہے اس کے بعد ساڑھے بھائی کو لائے کیا اب ڈاکٹر نے جواب دے دیا چھتی سگوات چھتی سگوات چھتی سگوات چھتی سگوات چھتی سگوات دو سو اٹھ پوٹنگ تک پوٹنگ دوزار دسنو ہوئی تھی لگے چہاں نے بتایا کہ کیسی اوپریسر میں مثل ایسا ہوا ہے یہ نہیں بتایا موسیقی